ہیلو دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں کڈز ڈریم ورڈ یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پارک پلازا سوسائٹی کی جہاں جون کا مہینہ بس دستک دینے ہی والا تھا گرمیوں کی چھٹیوں کی آہٹ سے بچوں کا جوش آسمان چھو رہا تھا ریا موہن اور مینہ اس بار کچھ خاص اور مجھے دار کرنے کے موڈ میں تھے ایک دن کھلتے کھلتے ریا نے کہا کیوں نہ ہم اس بار کچھ بڑا پلان کریں اور اپنے ممی باپا سے کہیں کہ اس بار ہمیں کہیں باہر گھومانے لکے جائیں ریا کی یہ بات سن کر باقی دونوں بچے بہت خوش ہوئے اور دونوں نے ترنت ہاں میں ہاں ملائی آئیڈیا مجھے دار تھا اور اب بس اسے حقیقت بنانے کا سمیں تھا تینوں بھاگتے بھاگتے اپنے اپنے گھر پہنچے اور ممیوں سے کہا اس بار ہمیں چھٹیوں میں کہیں گھومانے لکے جاؤ سب کی ممیوں نے ایک ہی بات کہی پلان اچھا ہے لیکن پہلے تمہارے پاپا سے پوچھنا پڑے گا شام کو جیسے ہی پاپا گھر آئے بچے دوڑتے ہوئے ان کے پاس گئے اور گھومنے کی بات چھڑ دی پہلے تو پاپا تھوڑے ہچکی گئے کیونکہ کام کی وجہ سے ان کے لیے جانا مشکل تھا لیکن بچوں کے اچساہ کو دیکھ کر تینوں پاپاؤں نے کہا ٹھیک ہے ہم تینوں مل کر ڈسکس کریں گے کہ کہاں گھومنے جا سکتے ہیں بس یہ سنتے ہی بچوں کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اور انہوں نے ترنت ہی گھومنے جانے کی تیاریوں میں لگنے کا من بنا لیا پاپا لوگ آپس میں بیٹھک کر کے ایک بہت ہی اچھی جگہ کا پلان بنا چکے تھے لیکن بچوں کے لیے اسے سرپرائز ہی رہنے دیا بچوں نے بہت کوشش کی کہ یہ جان لیا جائے کہ کہاں گھومنے جا رہے ہیں لیکن پاپا لوگ ہر بار کہہ کر ٹال دیتے کہ یہ ایک سرپرائز ہے آخر کار وہے دن بھی آ گیا جس کا انتظار بچوں کو بہت ہی بے سبری سے تھا سومبار کو سبھی لوگ یاترہ کے لیے تیار ہو گئے ممیہ اور بچے بہت خوش تھے اور بس کا سفر شروع ہو گیا لگ بھگ دو گھنٹے بعد وہ ایک بہت ہی خوبصورت زو میں پہنچے زو کا نظارہ دیکھتے ہی بچوں کی آنکھیں چمک اٹھی وہاں الگ الگ رنگ بی رنگیں پکشی اور کئی پرکار کے جانور تھے سب سے پہلے بچوں نے توتے مور اور سارس جیسے رنگ بی رنگیں پکشیوں کو دیکھا بچوں نے دیکھا کہ کیسے توتے اپنی چونچ سے بیج کھا رہے تھے اور مور اپنی خوبصورت پلمج فلا رہا تھا بچے آگے بڑھے اور شیر کے باڑے کے پاس پہنچے شیر جسے جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے بہشان سے سو رہا تھا اس کا بڑا سا سر گھنی دھاڑی اور آنکھوں کی چمک نے سبھی کو منتر مگد کر دیا مہن نے کہا دیکھو وہ کتنا بڑا ہے کیا وہ ہم سے بات کرے گا خیر پھر وہے لوگ باغ کے باڑے میں پہنچے وہاں ایک سنہرہ باغ آرام سے ٹہل رہا تھا اس کا رنگ اور سفید دھبے اتنے خوبصورت تھے کہ بچے اسے دیکھ کر جنون سے بھر اٹھے مینہ نے کہا یہ باغ کتنا خوبصورت ہے کیا ہم اسے پاس سے دیکھ سکتے ہیں پاس کھڑے گارڈ نے مسکراتے ہوئے کہا نہیں بچوں باغ بہت خطرناک ہوتا ہے اسے دور سے ہی دیکھنا چاہیے لیکن آپ چاہیں تو اس کے بارے میں کچھ جان سکتے ہیں باغ جیارہ تر جنگلوں میں رہتا ہے اور یہ سب سے طاقتور شکاری ہوتا ہے یہ سن کر ریا نے اتھ سکتا سے پوچھا کیا یہ بھی شیر کی طرح جنگل کا راجہ ہے گارڈ نے جواب دیا بلکل نہیں بچوں شیر اور باغ بھلے ہی دونوں طاقتور ہیں لیکن جنگل کا راجہ شیر کو ہی مانا جاتا ہے آگے بڑھتے ہوئے بچے ہاتھیوں کے باڑے میں پہنچے وہاں بڑے بڑے ہاتھی اپنے کانوں کو ہلاتے ہوئے کھڑے تھے ایک ہاتھی اپنی سونٹ سے پانی اٹھا کر کھیل رہا تھا جسے دیکھ کر بچوں نے خوب ڈہا کے لگائے موہن نے اپنی ممی سے کہا ممی کیا ہم بھی ہاتھی کی سواری کر سکتے ہیں اس کی ممی نے کہا بلکل موہن اگر تم چاہو تو ہم ہاتھی کی سواری ضرور کریں گے یہاں ایک چھوٹا ہاتھی بھی ہے جو بچوں کے ساتھ کھیلنے میں شوق رکھتا ہے اس کے بعد بچے اور ممیہ ہاتھی کی سواری کے لیے لائن میں لگ گئے ہاتھی کی سواری بہت رومانچک تھی بچوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی راجہ مہاراجہ کی طرح شاہی سواری کر رہے ہو ہاتھی نے اپنے بڑے قدموں سے دھیرے دھیرے چلنا شروع کیا اور بچے اپنی ممیوں کے ساتھ اس کی پیٹ پر بیٹھے جھولے کا انند لے رہے تھے ہاتھی کی سواری کے بعد بچوں نے زو کے انیہ حصوں کو بھی دیکھا جیسے کی بندروں کا باڑا جہاں چھوٹے چھوٹے بندر جھولوں پر جھول رہے تھے اور ادھر ادھر اچھل کود کر رہے تھے ایک بندر نے تو بچوں کے پاس آ کر ان سے کیلے بھی مانگنے شروع کر دیے مینہ نے اپنے ٹیفن میں سے کیلہ نکال کر اس بندر کو دے دیا اور بندر اسے خوشی خوشی کھا گیا یہاں دیکھ کر بچوں کو بہت مزہ آیا پھر وہ اس تھان پر پہنچے جہاں پانی میں تیارنے والے جانور رہتے تھے وہاں ایک بہت بڑا سا کچھوٹے رنگین مچھلیاں اور مگرمچ بھی تھے گارٹ نے بچوں کو بتایا کہ کچھوٹے بہت لمبے سمیں تک جی سکتا ہے اس کا جیون مہت بڑا ہوتا ہے اور مگرمت کا چبرہ اتنا مجموش ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی بڑی چیز کو آسانی سے چبا سکتا ہے ریا نے کہا مگرمچ تو بہت دھرابنا لگتا ہے پر یہاں پانی میں تیرتے ہوئے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے اس کے بعد بچے اور ممیہ زو کے آخری حصے میں پہنچے جو بچوں کے لیے کھیلنے کے طور پر بنایا گیا تھا وہاں جھولے سٹائلس اور کئی طرح کے گیمز تھے بچوں نے خوب مستی کی جھولے جھولے سٹائلس پر فسلے اور کھیل کھیل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مجاگ بھی کیا اچانک ریا نے ایک بڑا سا ٹرامپلین دیکھا اور سب بچوں کو وہاں لے جانے کی صلاحہ کی سب بچے دوڑتے ہوئے ٹرامپولین پر چڑھ گئے اور اشلکد کرنے لگے وہ اتنے مستی میں کھو گئے کہ سمیں کا پتا ہی نہیں چلا ان کی ہسی اور چیک پکار پورے پارک میں گونجنے لگی ممیوں نے جب دیکھا کہ شام ڈھل رہی ہے رات ہونے والی ہے تو انہوں نے بچوں کو بلایا اور کہا چلو بچوں اب گھر لوٹنے کا سمیں ہو گیا ہے یہ سن کر بچوں کا چہرہ تھوڑا سا مایوس ضرور ہوا لیکن انہوں نے خوشی خوشی ممیوں کا ہاتھ پکڑ کر گھر کی اور چلنا شروع کر دیا بس میں بیٹھتے سمیں بچوں نے تیہ کیا کہ اگلی چھٹیوں میں وہ ایسی ہی مجھے دار یاترہ ضرور کریں گے جیسے ہی بس میں زو سے نکل کر واپسی کی رہا پکڑی بچوں نے اپنی ممیوں سے کہا دھنیواد ممی پاپا آپ نے ہماری یہاں اچھا پوری کی اور ہمیں اتنی مجھے دار جگہ گھومانے کے لئے گئے پاپا لوگ بھی بچوں کی خوشی دیکھ کر بہت خوش تھے اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آگے بھی وہ ایسے ہی مجھے دار سفر پر جائیں گے گھر لوٹ کر بچے اپنے دوستوں کو زو کے سفر کی کہانیاں سنانے کے لئے بہت اتساہیت تھے انہوں نے اپنے دوستوں کو یہاں بھی بتایا کہ کیسے انہوں نے شیر باغ ہاتھی اور وندروں کو دیکھا اور کس طرح ٹرمپلین پر اچھل کود کر کے مستی کی اس یاترہ نے نیا صرف بچوں کو ڈھیر ساری خوشیاں دی بلکہ انہیں جانوروں اور پرکتی کے بارے میں بہت کچھ سکھایا بھی اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پریوار کے ساتھ سمیں بیتانا کتنا خاص اور مجھے دار ہو سکتا ہے ساتھ ہی پرکرتی کے قریب جا کر ہم کتنی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور ان کا آنند لے سکتے ہیں تو دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک اور مجھے دار سفر کے ساتھ تب تک کے لیے الویدہ اور دھیان رکھیں کہ آپ بھی اپنے پریوار کے ساتھ ایسے ہی مستی بھرے پل جیئے تو دوستوں جہاں کہانیاں بنتی ہیں اور سپنے سچ ہوتے ہیں دھنیا بات